سنن ابن ماجہ نمبر دو ایک چار دو میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ مسلمان کو دنیوی چیزوں کی تلاش میں اعتدال پسند ہونا چاہیے کیونکہ جو چیز ان کے لیے مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام مسلمانوں کو مادی دنیا کو مکمل طور پر ترک کرنے کی ترگیب نہیں دیتا کیونکہ یہ ایک پل ہے جو انسان کو آخرت سے جڑتا ہے اس پل کو اگور کے بغیر کوئی آخرت تک کیسے پہنچ سکتا ہے اس کے بجائے اسلام مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اصراف فضور خرچی اور اصراف سے گریز کرتے ہوئے اپنی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس دنیا سے لے جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے اکامات کی تمیل کرتے ہوئے آخرت کی تیاری میں اپنی کوششیں وقف کر دیں اس کی ممانتوں اور تبدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو چیزیں اس دنیا میں حاصل ہوں گی جیسے کہ ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے ہی ان کے لیے تقسیم کر دیا ہے اس کی تصدق صحیح مسلم نمبر چھے سات چار آٹھ میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے ایک مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس رقم سے زیادہ یا کم حاصل نہیں کر سکے گا خواہ اس کی کوشش کی جائے لہذا انہیں چاہیے کہ جس چیز کی ضرورت وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس دنیا کی حرام اور زیادتی سے بچیں کیونکہ یہ دونوں جہانوں میں عذاب کا باعث بن سکتا ہے موسیقی